ابن خراش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تجز زندگی پر کبھی جھوٹ نہیں بولا حجاج کا زمانہ ان کے دو بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں شریک ہو گئے پھر ان کو شکست ہو گی وہ بھاگ گئے پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے سی ای ڈی نے بتایا کہ وہ گھر آ گئے ہیں تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان لوں گا ان کو بلا لیا کہنے لے گا ابن خراش اور تیرے دو بیٹے ہمارے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے وہ بھاگ گئے تھے ان کی کوئی خبر ہے کہاں ہے تو انہوں نے مسکرہ کر فرمایا کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں گھر آ چکے ہیں گھر میں ہیں ابھی وہیں چھوڑ کے آئے ہیں تو حجاج نے کہا تیرے سچ پر تیرے بیٹے تجھے حدیعہ کرتا ہوں اگر تجھوٹ بولتا تیرا سر بھی اڑا دیتا تیرے بچوں کا سر بھی اڑا دیتا تیرے سچ پر تجھے تیرے بیٹے تفاہ دیتا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا چند پونڈ کی خاطر تم کاغذات میں ہرہ پھیری کرو ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے یہاں کے پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دو ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا گے عیسی علیہ السلام کا تانہ اگر گلہ آ گیا نبی کو تو کدھر جاؤ گی سچ کے ساتھی بنو سچ کے ساتھی بنو ٹیکس دینا پڑے دو دنوں تم پہ خرچ ہوتا ہے ایک طرف چار پیسے ہیں ایک طرف سچ ہے کم مسلمان سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ایک دفعہ سہارانپور میں جھگڑا ہو گیا ایک جگہ تھی ہندووں مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا تو ہندووں نے کیس کر دیا انگریز کا زمانہ تھا عدالت وہ مسجد بنانا چاہتے تھے ہندو مندر بنانا چاہتے تھے تو دونوں طرف بات تپ ہی ہوئی تپ ہی ہوئی تو آخر وہ جج نے کہا بھائی کوئی ایسا آدمی ہے ہندووں سے کہا جو گواہی دے دے تو اس کی گواہی تم قبول کر لوگے اور مسلمانوں سے یہ پوچھا تو ہندووں نے کہا جی ہاں مفتی مظفر حسین صاحب اگر گواہی دے دیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دے دیں گے تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے مفتی مظفر تو آخرہ مسلمان ہے تو ہمارے حق میں گواہی دے گا تھا ان کا قبضہ ناجیسے تو جب وہ عدالوں میں تشریف مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں فرمانے لگے دیکھو جج صاحب یہ زمین ہندووں کی ہے اور مسلمانوں نے قبضہ کیا تو مسلمانوں نے گالیاں نکالنی شروع وہ یہودیوں والا بن گیا ہے نا گالیاں نکالنی شروع کر دیں تو انگریز جج نے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا اپنی ہار مان کے اسلام کو جتا تھا سچ بول کے اسلام کو جتا تھا یہ جیت plug μας ہے در جیت گا ہاتھ